السلام علیکم ناظرین ٹوپ انفو پیکے میں خوش آمدی بروقت الیکشن نہ ہوئے تو چھے ماہ میں ملکی معیشت مزید خراب ہو جائے گی تحریک انصاف سمیت کسی بھی سیاسی جماعت پر پکندی نہیں لگنی چاہیے کیونکہ اس سے کوئی نتیجہ حاصل نہیں ہوتا پنجاب میں نوازشک کا ووٹ بینک ہے جو کسی اور کو نہیں جائے گا وزیر داخلہ رانہ سناولہ کی بفتگو وزیر داخلہ رانہ سناولہ کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف سمیت کسی بھی جماعت پر پکندی نہیں لگنی چاہیے کیونکہ اس سے کوئی نتیجہ حاصل نہیں ہوتا پنجاب میں قائد مسلم لیگ نون نوازشک کا ووٹ بینک ہے جو کسی اور کو نہیں جائے گا انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بروقت الیکشن نہ ہوئے تو چھے ماہ میں ملکی معیشت مزید خراب ہو جائے گی بروقت الیکشن ملکی معاشی اور دیگر مسائل کے حل کے لیے ناگزیر ہیں اگر بروقت پر الیکشن نہ ہوئے تو پاکستان مسائل کا شکار ہو جائے گا اگر ملکی معیشت مزید خراب ہو جائے گی انہوں نے کہا کہ الیکشن ایسے ہونے چاہیے جس کے نتائج کو قبول ہوں کیونکہ دوہزار اٹھارہ میں ہونے والے انتخابات کے نتائج پر ہمیں اور دیگر سیاسی جماعتوں کو تحفظات تھے تاہم جمہوریت کی خاطر ہم نے مفاہمت کا راستہ اپنایا بلاول بٹو نے کہا کہ قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں مگر چیرمن پی ٹی آئی نے مخالفت کی چیارٹر آف اپنامی کا الیکشن کے بعد تیہ ہونا ضروری ہے کیونکہ مستقبل میں معاشی چیلنجز مزید ہو سکتے ہیں حزیر داخلہ نے یہ بھی واضح کیا کہ پی ڈی ایم سیاسی اتحاد نہیں ہے اور تمام جماعتیں الیکشن میں اپنا اپنا امید ہوا ارمیدان میں اتارے گی پنجاب میں نواز شریف کا ووٹ بینک ہے جو کسی اور کو نہیں ملے گا دانس ناولہ نے کہا ہمارا مخالف تحریک انصاف کا ووٹ تھا جو اب چار حیثوں میں تقسیم ہوگا اور اب یہ پیکل پارٹی جہانگیر ترین اور نونلی کے پاس آئے گا دانس ناولہ نے یہ بھی کہا کہ تحریک انصاف سمیت کسی بھی جماعت پر پبندی نہیں لگنی چاہیے ماضی میں سیاسی جماعتوں پر پبندیاں لگ رہی ہیں مگر کوئی نتائج حاصل نہیں ہوئے